بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات ہمارا گزشتہ جو لیکچر تھا وہ روزے کے فوائد و سمرات اور آج کا جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے زکاة ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے زکاة سب سے پہلے ہم زکاة کا لفظی معنی پڑھیں گے زکاة کا لفظی معنی یا لغوی معنی زکاة کا لفظ زکا سے نکلا ہے لفظ زکاة زکا سے بنا ہے زکاة زکاة کے لغوی معنی ہے پاک کرنا زکاة کے لغوی معنی ہے جسی کچھ ہے پاک کرنے کے اسی طرح اس کا ایک معنی بڑھنا بھی آتا ہے بڑھنا نشو نمہ پانا یہ زکاة کے لفظی معنی آتے ہیں پاک ہونا نشو نمہ پانا بڑھنا زکاة کا اسطلاحی معنی مفہوم شریعت کی اسطلاح میں زکاة ایسی مال عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان مرد عورت پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے زکاة کا اسطلاحی معنی مفہوم زکاة شریعت کی اسطلاح میں ایسی مال عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان مرد عورت پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اسے زکاة بولا جاتا ہے تو یہ بھی مختصر سوال بنتا ہے زکاة کا معنی اور اس کا مفہوم لکھیں تو زکاة کا لفظی معنی لفظ زکاة زکاة سے نکلا ہے جس کا لفظی معنی پاک کرنا کی ہے اسی طرح اس کا اور لفظی معنی بڑھنا نشو نمہ پانا اسطلاحی مفہوم شریعت میں زکاة ایسی مال عبادت کو کہا جاتا ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان مرد عورت پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے اسے کہتا ہے زکاة زکاة قرآن کی روشنی میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا اعلان ایک ساتھ کیا ہے نماز اور زکاة کی فرضیت کا اعلان ایک ساتھ کیا ہے چنانچہ اللہ حرب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَعَقِيمُ اسْفَلَاتَ وَعَاتُ الزَّكَا سُرْتُ الْبَقْرَةِ آیت نمبر تیر تالیس آیت نمبر تیر تالیس اقیم السلام نماز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو وَعَاتُ الزَّكَا کے اندر زکاة کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ حرب العزت نے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا خُز مِنْ اَمْوَارِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا سُرَتْ طَوْبَةِ آیت نمبر ایک سو تین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلومے سے زکاة لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلومے سے زکاة لیجئے اس کے ذریعے ان کو پاک صاف کر دیں اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ حرب العزت نے دولت اور مال کی فراوانی نصید کی دولت کے اللہ حرب العزت ان کو امبار عطا کیے ہیں دنیاوی طور پر ہر لحاظ سے ان کے اوپر مال و دولت وافر مقدار میں آئے لیکن وہ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ حرب العزت نے ان کو سخت وعید سنائی ہے قرآن پاک میں چنانچہ اللہ حرب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یکنیزون الذہب والفضہ وَلَا جُنْفِقُونَهَا قِيْ سَبِيرِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبُ جو لوگ سونا وَالفضہ اور چاندی جواں کر کے رکھتے ہیں اس کو زخیرہ کر کے رکھتے ہیں وَلَا جُنْفِقُونَهَا اور اسے خرچ نہیں کرتے فِي سَبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے یعنی جو لوگ دولت ہونے کے باوجود سونا چاندی ہونے کے باوجود اللہ کے راست سے کندر خرچ نہیں کرتے اللہ اور بالعزت ان کے اوپر سخت ناراض ہیں فرما ان کو دردناک سخت عذاب کی خبر سنا دیجئے اسی طرح زکاة احادیث مبارکہ کی روشنی میں جس طرح زکاة کی اہمیت قرآن مقدس کی آیات میں واضح کی گئی ہے ایسے اللہ کے پیارے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر زکاة کی اہمیت و فرضیت کو بیان کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکاة قنطرت الاسلام زکاة اسلام کا خزانہ ہے اسی طرح دوسرے مقام پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد فرض عاریہم صدق کہ اللہ عرب العزت نے ان کے اوپر صدقے کو واجب کیا ہے بے شک زکاة اللہ تبارک پہ تعالی نے مسلمانوں پر کیا کیا ہے فرض کیا ہے صدقہ ان کے اوپر فرض کیا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا خَالَتَتِ صَدْقَةِ مَالًا قَدْتُ إِلَّا أَحْلَكَتْهُ یعنی جس مال سے زکاة نہ نکالی جائے مال اتنا ہے کہ اس میں زکاة واجب ہے اور زکاة نکالی نہیں گئی زکاة کا مال ادا نہیں کیا گیا اس کے اندر وہ زکاة والا مال ملا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلکت ہو تو وہ زکاة کا مال جو اس مال میں ملا ہوا ہے اس مال کو حلق کر دیتا ہے اسی طرح حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا جو شخص زکاة ادا نہ کرے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی یعنی جو نماز اور زکاة میں فرق سمجھتا ہے فرق مطلب زکاة کی فرضیت نہیں مانتا نماز کی فرضیت مانتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے اسی طرح فرمایا یہ ہے کہ زکاة اسلام کی پل ہے جسے پل دو سائیڈوں کو دو شہروں کو آپس میں ملانے کا کام دیتی ہے اسی طرح اسلام اور اس آدمی مسلمان کو جو باہم ملانے کا کام کرتی ہے وہ زکاة کرتی ہے تو بارحال زکاة کی اہمیت جس طرح قرآن میں بیان کی گئی ہے اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تجبہ میں بھی بیان کی گئی ہے فرضیت زکاة کب ہوئی جس طرح نماز اسلام کے آغاز اور شروعی سے مسلمانوں پر لازم ہو گئی تھی پھر اس کے تفصیلی احکامات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ مہراج تشریف لے گئے واپس آئے تب ایسا ایسا اس کے احکامات تکمیل کو پہنچے ہیں اسی طرح زکاة کو بھی ابتدائے اسلام سے شروع ہوئی زکاة بھی ابتدائے اسلام سے شروع ہی ہے لیکن اس کا پورا نظام مکمل نظام اس کی تفاصیل جزء مسائل سن آٹھ حجری فتح مکہ کے بعد ہوئے زکاة بھی نماز ہی کی طرح شروع اسلام میں تھی پھر اس کی تکمیل حجرت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ مہراج حجرت پر تشریف لے گئے تھے وہاں تفاصیل اس کی ہوتی رہی مکمل رفتہ رفتہ مدینہ میں ہوئی اس کی تکمیل ایسے نماز زکاة بھی شروع اسلام سے تھی صدقہ خیرات وغیرہ شروع اسلام سے لیکن اس کی تکمیل آٹھ دری کو فتح مکہ کے بعد ہوئی اب اگر کوئی سوال کرے زکاة کب فرض ہوئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکاة کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ ہوئی ہے حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے ادائیگی زکاة سے انکار کر دیا حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے خلاف علم جہاد بلد کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ جناب آپ قلبوں کو اگر خلاف جہاد کر رہے ہیں حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرح عمر جو آدمی نماز اور زکاة میں فرق کرتا ہے جس طرح یعنی نماز کی فرضیت قرآن میں ہے اسی طرح زکاة کی فرضیت بھی قرآن میں ہے جو نماز کی فرضیت کا قائل ہے زکاة کی فرضیت کا قائل نہیں ہے ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا پھر حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک خطبہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو بشرا صدر ہو گیا فرمایا ابو بکر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں تو حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے منکرین زکاة خلاف جہاد کیا اب زکاة کے فرض ہونے کی چند شرائط ہیں چند شرائط نمبر زکاة ادا کرنے والا صاحب النصاب مسلمان صاحب النصاب مسلمان اب یہ صاحب النصاب چھوڑا آگے بتاتے ہیں کہ صاحب النصاب کیا ہے کون ہوتا ہے دوسری شر زکاة اس آدمی پر فرض ہوتی ہے جس سے مال جمع کی وہ پورا ایک سال گزر گیا ہو یعنی ہمارے ملک میں جو معبول چلا آرہا ہے زکاة کے ریگی کا وہ یکم رمضان المبارک ہے ایک آدمی کے پاس یکم رمضان المبارک کو دولت اور مال آیا دس لاکھ روپے آگے جی اب اگلے سال جیسے ہی یکم رمضان المبارک آئے گی اس کے اوپر زکاة واجب و لازم ہو جائے گی اور ہمارے ملک میں یہی ہے تقریباً تمام بینکوں میں جمع شدہ رکوم پر یکم رمضان المبارک کو ڈھائی فیصد زکاة کاٹی جاتی ہے یہ دوسری شد ہو گئی کہ مال جمع کی ہوئے پورا سال گزر گیا ہو نساب کیا ہے نساب سے مراد مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر زکاة فرض فرض ہوتی ہے نساب سے مراد کیا ہے مال کی وہ خاص مقدار جس پر زکاة فرض ہوتی ہے مثلاً سونے کا نساب ہے ساڑھے سات تولہ سونا چاندی کی زکاة ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہو اسی طرح اونٹ ہیں اگر کسی کے پاس فرمایا پانچ اونٹ ہیں تو انہوں پر ایک بکری آئے گی تو مختلف نساب مختلف ہیں یا سامان تجارت وغیرہ اس قدر جمع ہیں اس کے پر بھی سال گزر گیا ہے تو وہ بھی ان میں سے کسی ایک کی ماریت کے برابر پہنچتا ہے تو اس کے پر بھی کیا آئے گی زکاة آئے گی تو نساب سے مراد مال کی وہ خاص مقدار جس پر زکاة فرض ہوتی ہے مثلاً سونا ہے تو ساڑھے سات تولے چاندی ہے تو ساڑھے باون تولے یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر ان میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر سامان تجارت وغیرہ موجود ہو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نساب آگے گی صاحب نساب آگے کیا ہے جس آدمی کے پاس جس مسلمان مرد عورت کے پاس یہ خاص مقدار موجود ہوگی اس کو کہا جائے گا صاحب نساب اس کو کیا کہا جائے گا صاحب نساب یہ مختصر سوال بنتا ہے کہ صاحب نساب سے کیا مراد ہے نساب سے کیا مراد ہے فرضیت زکاة کے مطلق قرآن یعیت کا ترجمہ کیجئے اہمیت زکاة کے مطالق کسی حدیث کا ترجمہ لکھیے تو اس طرح یہ مختصر سوال بن سکتا ہے تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان تھا زکاة جس کے اندر ہم نے زکاة کا لفظی معنی اس کا اس طرح مفہوم زکاة کی اہمیت قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں اور اس کی چند شرائط پڑی ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کہامی و ناصر والسلام